موسم سرما میں گاجریں بازار میں عام دستیاب ہیں اور اگر اس موسم میں گاجر کھانے کے فوائد آپ جان لیں تو آپ یومیا بنیادوں پر اسے خرید کر آئیں گی گاجر نہ صرف حلوہ گجریلا بلکہ سلاد اور سالن کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے اس کی استعمال کا ایک اور طریقہ اس کا جو سپینہ بھی ہے قدرت نے بینائی دور کرنے والی اس انمول سبزی میں بے شمار فائدے رکھی ہیں گاجر ویٹامنز گزائی فائبر اور انٹی اکسیڈنٹ کی خوبیوں کی حامل سبزی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ گاجر کا جوز دیگر پھلوں کے رس کے ساتھ مل کر ان کا ذائقہ اور افادیت بڑھا دیتا ہے گاجر کے جوز کے فوائد سے پہلے یہ جان دیجئے کہ اس میں کون سے اہم گزائی اجزاء پائے جاتے ہیں تحقیق کے مطابق ایک کپ گاجر کے جوز میں چڑانوے کلو کیلرز گزائیت ہوتی ہے جس میں سے دو اشاریہ دو چار گرام پروٹین سیفر اشاریہ تین پانچ گرام چکنائی اکیس اشاریہ نو سیفر گرام کاربو ہائیڈریٹ ایک اشاریہ نو سیفر گرام فائبر چھ سا اناسی میلے گرام پروٹاشیم بیس میلے گرام ویٹامن سی سیفر اشاریہ دو ایک سات میلے گرام تحیمین سیفر اشاریہ پانچ ایک دو میلے گرام ویٹامن بی سک دو ہزار دو سو چھپن مائکرو گرام ویٹامن اے چھتیس اشاریہ چھ مائکرو گرام ویٹامن کے علاوہ دیگر اجزاء پائے جاتے ہیں گاجر کا جوز گزائیت سے بھرپور تو ہوتا ہی ہے لیکن یہ کئی خوفنا کمراز کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جن کی تفصیل مندرہ جازیل سطور میں بیان کی جا رہی ہے گاجر انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جن کی سرطان روکنے کی صلاحیت سے سب واقف ہیں ایک مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ گاجر کا جوز میدے کی کینسر کو دور رکھنے میں مددگار ہوتا ہے اگر مسلسل گاجریں کھائی جائیں تو میدے کے سرطان کے امکانات چھب اس ویسد تک کم ہو جاتے ہیں ایک مطالعہ سے انکشاف ہوا ہے کہ گاجر کا رز لیکومیا کی کھلیات کو ختم کرنے میں موثر کردار دا کرتا ہے کو روکتا ہے لبتہ اس زمن میں مزید تکی کی ضرورت ہے لیکومیا خون اور ہڈی کے گودے میں ہونے والا ایک کینسر ہے یہ بچوں اور نو عمروں میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے لیکومیا ہڈی کے گودے کو صحیح طور پر کام نہ کرنے سے ہوتا ہے گاجروں میں کیلیٹو نائرز کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو جھاتی کی کینسر کو دوبارہ حملہ کرنے سے روکتی ہے اس کے علاوہ سائنستان پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ خون میں کیلیٹو نائرز کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی بریس کینسر کے لوٹنے کا خطرہ اتنا ہی کم ہو جاتا ہے اس لیے ایک چھوٹا سا مطالعہ کیا گیا ہے کہ خواتین کو تین ہفتوں تک روزانہ آٹھ انس گاجر کا جوس پلایا گیا اس کے بعد جب ان خواتین کی خون کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی خون میں کیلیٹو نائرز کی مقدار زیادہ تھی جبکہ اکسیڈیٹو ایسٹریس کے علامات کم تھی جو کینسر کی وجہ بن سکتی ہے گاجر کا جوس ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ سانس کے ایک مرز کرونک آپسٹر کیٹو بیلمنری ڈیزیز کی شدت کم کرتا ہے اس زمن میں کوریا میں چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں میں سی اور پی ڈی کا مرز تھا وہ کیرٹین سمیت پوٹاشیوم ویٹامین اے اور ویٹامین سی کا استعمال کر رہے تھے اور ان میں سی سگرٹ پینے والے وہ افراد جو ویٹامین سی کے مناخ سے مقدار کھا رہے تھے ان میں سی اور پی ڈی کا مرز بہت کم تھا گاشر میں موجود ویٹامین اے آنکھوں کے لیے نہائید مفید ہے اس میں موجود ریشے کھون میں کلیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور وزن کو بھی کابھو میں رکھتے ہیں